سورہ یوسف میں بہت سے کردار موجود ہیں اور ان میں بہت خوبصورت اسباق ہیں مثلا حضرت جناب سیدنا یعفوب علیہ السلام کا کردار ہے جس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ ایک باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنا شفیق اور رحیم ہونا چاہیے حضی یوسف علیہ السلام سے کتنی ان کی محبت ہے اور بھائیوں نے بھی جس وقت انہیں کونے میں ڈالا تو پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ رائے راست پر آجائیں اور پھر چالیس سال یا ایک کول کے مطابق اسی سال کے بعد جب انہوں نے اپنی خطا تسلیم کر لی ابا جی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں بے شک ہم غلطی پر تھے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا تو پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دعا استغفار کی ایک باپ کو کتنا حلیم ہونا چاہیے سورہ یوسف بتاتی ہے اور دوسرا ہمیں یہ بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ حسد تباہی و بربادی لاتا ہے پھر بھائیوں نے حسد کیا تو کیا ملا سوائے ذلت و رسوائی کے اس طور آخر کار آپ نے تو ماف کر دیا لیکن انہوں نے تو جو کیا اس سے کیا ان کو ملا تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنی کا سبق ہے اور اس میں یہ بھی ایک سبق ہے ہمیں علم و حکمت سے آشنا ہونا چاہیے علم اور حکمت اور فن یہ بندے کو کسی نہ کسی حال میں فائدہ ضرور دیتا ہے یوسف الاسلام کو اللہ کریم نے علم و حکمت سے نوازا تھا اور علم تعبیر خوابوں کی تعبیر کا فن بھی آپ جانتے تھے تو جیل میں جب مشکل میں گئے تو آپ نے خوابوں کی تعبیر بتائی اور پھر جب بادشاہ وقت کو پورے مصر میں کوئی معبر نہ ملا جو اس کے خواب کی تعبیر بیان کرتا تو انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص موجود ہے اس وقت اور وہ مصر کے جیل خانے میں ہے وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے پھر آپ اس خواب کی تعبیر سے باہر آئے اس سے پتا چلا کہ فن اور علم یہ حکمت یہ ضرور سیکھنے چاہیے اس سے ایک اور کردار بھی ہے وہ ہے بادشاہ وقت کا کردار اس سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حضر یوسف الاسلام جب باہر آئے اور تخت حصر پہ بیٹھے تو فرمائے انہی حفیظ انعلین میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور مجھے صاحب علم بھی بنایا گیا علم بھی ہے تو ایک بادشاہ میں یہ دو وصف ہونے چاہیے طاقتور ہو مضبوط ہو حفیظ ہو اور دوسرا علیم ہو صاحب علم ہو اسے پتا ہو کہ ملک کو اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کہت پڑھنے والا تھا اس سے پہلے جناب یوسف الاسلام کو خبر ہو گئی اور پھر اس کہت کا حل کیا تھا آپ نے اس کا حل بھی نکالا آپ نے فرمایا کہ سات سال تک کہت ہوگا سات سال تک پہلے بہت اچھی فصلے ہوں گی پھر سات سال تک کہت ہوگا تو جب اچھے دور میں جو فصلے ہیں ان کو سیو کیسے کرنا ہے گندم کو سنبھالنا کیسے ہے تو اس کا حل بھی آپ نے پیش کیا آپ نے فرمایا ان دانوں کو اسی طرح خوشوں کے اندر رکھا جائے اس سے ان کی سیونگ لائف جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو آپ نے ان کی زندگی کو بڑھایا اور پھر سات سال تک کہت کے اس پر فتن دور میں آپ نے خود بھی اپنا میار زندگی دوسرے لوگوں کے لیول پر رکھ کر لوگوں کو بچایا اپنے پورے کے پورے ملک کو بچا کر آپ آگے لے گے اور پھر اللہ کریم نے وہ کہہ دور کر دیا پھر بارشیں ہوئی اور غلہ عام ہو گیا تو مشکل وقت میں اپنی قوم کو کیسے بچانا ہے یہ خوبصورت سبق سورہ یوسف میں موجود ہے اور پھر علم و حکمت کی بھی بات آگئی ہے پھر ایک اور کردار بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں فتنوں کا سامنا ہے اور فتنے بہت سارے مال کا فتنہ ہے حسد کا فتنہ ہے اور ان میں ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں شیطان یہ کہتا ہے کہ میں بندہ مومن کو تباہ کرنے کے لیے میرے پاس ستر تیر ہیں اور ان میں سے سب سے خطرناک تیر عورت کا ہے جس سے میں نے بڑے بڑے ولی جو ہیں میں نے ان کو لٹا کے رکھ دیا تو اس سے کیسے بچنا ہے یہ سورہ یوسف بتاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح پاک دامن رہی ہے اور آج کے دور میں جب موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا واتس اپ اور اس طرح کے ایپس عام ہیں اور خواتین کی مردوں تک مردوں کی ان تک رسائی ایک بلکل ایزی ہو چکی ہے تو اس صورتحال میں اپنے دامن کو کیسے پاک رکھنا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت اپنے کردار کی افاظت یہ سورہ یوسف ہمیں بتائے گی کہ آپ مصر کی ان عورتوں سے آپ نے اپنے دامن کو کیسے بچایا اور کیسے پاک صاف رکھ کے نکل گئے اور یہی کامیابی ہوتی ہے کسی کی کہ وہ اپنا دامن پاک صاف لے کر اس دنیا سے نکل جائے اور اگلا ہے بندے کے کردار میں جہاں اتنی خوبیاں ہوں وہاں ایک کردار اور بھی ہے کہ خود اس کا اپنا کردار اس میں رحم و کرم کتنا ہو دولتِ صبر کتنی ہو معافی کا جذبہ کتنا ہو اور دوسروں کا بھلا کرنے کی خواہش کتنی ہو وہی لوگ جنہوں نے کونے میں ڈالا تھا جب آئے آپ کے پاس تو آپ نے ان کو غلہ دیا وہی لوگ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی اور آپ سے حسد کیا آئے تو آپ نے ان کو معاف کیا وہی لوگ جنہوں نے آپ کے لیے زندگی مشکل کر دی اور بچپن سے لے کے اتنے سالوں تک آپ کو تکالیف میں مبتلا رکھا جب وقت آیا تو آپ نے ان کو مکانات بنوا کے دیئے اور ان کا گریلو خرچ اور مسارف وہ بھی برداشت کیے اور پھر کیا کہا کہ آج تم پہ کوئی پوچھے سے نہیں میں نے تم سب کو معاف کر دیا تو سورہ یوسف میں ایک سبق نہیں ہے ہزار ہا اسباق موجود ہیں کاش ہم اس طرف آئیں اور قرآن مجید کے ان اسرار و رموع سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اپنے معاشرے کو خوشکوار بنائیں بہت شکریہ